ماشان کا فلٹرشن پلانٹ اور ریزروائر تیس ہزار گیلن پر آر کی فلٹرشن کے پیسٹی والا یہ فلٹرشن پلانٹ کیا شکل و صورت ہے اس فلٹرشن پلانٹ کی اور کتنی گمبھیرتہ کے ساتھ اور کتنی سیریسنس کے ساتھ پیچی ویبھاگ کے کرمچاری اس فلٹرشن پلانٹ کو مینٹین کر رہے ہیں اور کتنی سیریسنس ہے اس بات کو لے کر کہ یہ پانی لوگوں نے پینا ہے اور اس پانی کو پروپرلی فلٹر کیا جائے اس پروپرلی فلٹر کیا جائے اور ان تمام چیزوں کا استعمال ایڈوکیٹ کونٹیٹی میں اور بالکل ایک انجینئر کی نگرانی میں کیا جائے آئیے نگرانی میں کیا جائے جن تمام چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد پانی کے اندر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے خاص کر پانی کے اندر جو بیکٹیریا ہے پانی کے اندر جو باقی ایمپیورٹیز ہیں ان تمام ایمپیورٹیز کو ایڈرس کیا جا سکتا ہے آئیے آپ کو دکھاتی ہیں کہ ماشان کا جو فلٹرشن پلانٹ ڈوڑا میں ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے یہ گراؤنڈ رپورٹ آج آپ سٹریٹ لائن میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم جیسے کہ آپ کو روبر کروا رہے ہیں خاص طور پر ڈوڑا میں لوگ پانی کیسا پی رہے ہیں اور پانی کا وابستہ جو ہے وہ پی اچی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اب پی اچی ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر فلٹر پلانٹ بنائے ہیں ایک فلٹر پلانٹ کی تو آپ نے حالت دیکھ لی اب دوسرا فلٹر پلانٹ ہے تو تیس ہزار گلن تیس ہزار گلن کا پانی جو ہے وہ پی اچی ڈپارٹمنٹ کا ہے خوبصورت سا بورڈ لگا ہے اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی حالت کیا ہے اس میں گیٹ سے جیسے ہی ہم اندر آئے کہیں کوئی دروازہ نہیں ہے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے وہ آپ کو میرے کامرہ میں دکھا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں خوبصورت سا ایک گھار جیسا بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ٹین لگا ہوا ہے اندر آپ دیکھیں ذرا اس کی کوئی شیشہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے فٹکڑی ڈوڈا پی اچی ڈپارٹمنٹ کا کام یہ دیکھیں آپ یہ فٹکڑی ہے یہ فٹکڑی نہیں ہے بلکہ یہ خراب فٹکڑی ہے یہ میں آپ کو ایسے کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کتنا سنسیر ہے پی اچی ڈپارٹمنٹ اور آگے آپ دیکھیں یہ فٹکڑیوں کا حال ہے وہ بلیچنگ پوڈر کی بھوری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان فٹکڑیوں کو اور بلیچنگ پوڈر کی بھوریوں کو سٹور کیا جا رہا ہے اور اسی بلیچنگ پوڈر کو ان فٹکڑیوں کو جو ہے گندے پانی میں ڈالا جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ صاف ہو اس کے بعد میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پانی آتا ہے یہاں کوٹی نالا سے پانی آتا ہے یہاں سے تھوڑی دور میں کوٹی نالا ہے اس کے پیچھے اس پہاڑی کے ساتھ میں ہی وہاں سے پانی آتا ہے اس پانی کو جو ہے اس نے پہنچایا جاتا ہے اس سٹوریج پلانٹ سے پہنچایا جاتا ہے میرے کیامرامین آپ کو دکھائیں گے اس سٹوریج پلانٹ میں پہنچایا جاتا ہے اب مجھے اوپر چڑنا پڑے گا اور میرے کیمرا مین کو بھی اوپر چڑنا پڑے گا اس ٹوریز پلانٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گندہ پانی جتنا ہے سارا کا سارا گندہ پانی جو ہے ان دو ٹینکیز میں آتا ہے ٹھیک ہے ٹینکیاں ویل مینگٹینڈ ہیں ان ٹینکیز میں کوئی لیکیج نہیں ہم نے پورا ٹینکی دیکھی ہے ٹھیک ہے اس ٹینکی میں گندہ پانی آتا ہے ٹھیک ہے وہ گندہ پانی جو ہے بعد میں یہ جو یہاں پہ ہاؤس بنایا ہوا ہے وارٹر ہاؤس جس میں یہ پیوریفیکیشن کا پورا کام ہوتا ہے یہاں پہ چوکی دار اویلیبل تھے جب ہم یہاں آئے انہوں نے ہمیں جو ہے کھول کے دکھایا اب میں آپ کو آگے دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی بھارت جو ہے 21 صدی میں ہے 2020 چل رہا ہے اور وارٹر کی پیوریفیکیشن کا کیا حال ہے یہ آپ دیکھیں میرے کیمروین آپ کو دکھائیں گے یہ یہاں پہ لکڑی کا کچھ پربند کیا ہے یہ ایڈیشنل ٹیکنالوجی ہے ان کی اور میں نے میٹ ٹیکنالوجی ان کی خود کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وارٹر کو روکا جا رہا ہے کیونکہ جو وارٹر کو روکنے کا وہاں پہ پربند تھا وہ ٹوٹ چکا ہے خراب ہو چکا اس کے علاوہ آپ دیکھیں میرے کیمروین آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ گواز ٹائپ بنا ہوا ہے ریٹہ فلو میٹر ٹوٹ چکا ہے خراب ہے نیچے بھی آپ دیکھ سکتا ہے بوٹل لگی بھی ہے بوٹل کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی خراب ہے اور شیشہ دیکھیں آپ جو میرے کیمروین آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے کس طریقے سے اس کو ڈھکا ہوا ہے مطلب پچاس سٹھ روپے یا سو روپے کی چیز بھی پی اچی دیپارٹمنٹ خرید نہیں سکتی ہے اور اندر دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹائے لیں اور یہ دیکھیں آپ بوٹل کی حالت تاروں کا مینٹیننس کس طریقے سے ہے نیچے بھی آپ دیکھیں ٹھوٹا ٹھوٹا ہے لاکھوں کروڑوں پیسہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے پانی کو ساف کرنے کے لیے میں بتاؤں آپ کو سالانہ اس کا پیسہ لوگ دیتے ہیں بارہ سو تیرہ سو روپے پانی کو پرابت کرنے کے لیے ساف پانی پانے کے لیے موڈی جی ایک طرف جل جل ہر گھر میں جل پہنچانے کی بات کرتے ہیں نلکہ پہنچانے کی بات کرتے ہیں لیکن نلکے میں کیا ساف پانی ہے یہ سوال ہے ہمارا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گندہ پانی آکے اس میں جاتا ہے ان سٹوریج سٹوریج میں دونوں سٹوریج میں دو پوائنٹ ہیں یہاں سٹوریج کے یہ دیکھیں آپ ان دونوں سٹوریج میں جو ہے پانی جاتا ہے ان دونوں سٹوریج کے بعد یہاں پہ پانی ساف ہوتا ہے ساف ہونے کے بعد پانی جو ہے بلیچنگ کے لیے یہاں پہنچتا ہے یہاں پھر بلیچنگ ہوتی ہے پھر یہ سپلائے ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھانا جہاں گوز لگے ہوئے ہیں ریٹا فلو گوز لگے ہوئے ہیں لاؤس اپ ہیڈ لگا ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی گوز چلنی رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے کیامرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں کہ کوئی بھی گوز نہیں چل رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آپ کو یہ اس لئے دکھا رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد گارمٹ کون سا پانی ڈوٹا کے لوگوں کو پلا رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائ فائٹ کے کیسز بہت زیادہ یہاں ہو رہے ہیں آئے آپ دیکھیں یہاں پہ مینٹینس آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے بلیچنگ پورڈر یہاں پہ ڈالا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے پانی جاتا ہے آپ دیکھیں یہ بھی لکے جے یہاں پہ میں کیمرہ بین کو کہوں گا یہاں دھیرہ ہے تھوڑا بہت آپ دیکھیں یہاں پہ لائٹ کا سسٹم تو کوئی بھی بلب یہاں چلتا نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہاں موٹر بھی خراب ہے جس موٹر سے لفٹ ہوتا ہے یہ ہے بلیچنگ پورڈر کا لیٹس تجوربہ جو پی اچی ڈپارٹمنٹ ڈوڈا کر رہی ہے والٹی میں یہ مکس کرتے ہیں بلیچنگ پورڈر آپ دیکھیں نیچے اس کے بعد یہ بھوریاں ہیں یہاں پہ مینٹیننس آپ دیکھیں یہ بھورڈ دیکھیں آپ سب ٹوٹا فوٹا ہے جلا ہوا ہے کوئی مینٹیننس نہیں ہے اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ گورنمنٹ لاکھوں پیسہ دے رہی ہے مینٹیننس کے لیے لاکھوں پیسہ دے رہی ہے کہ یہاں پہ ناغرکوں کو ساپ پانی ملے اتنا بڑا پلانٹ کھڑا کیا ہے اور اس کا کہیں پہ بھی کوئی ڈیٹ نہیں لکھی ہے کہ کب اس پلانٹ کو ساف کیا گیا ہے کب اس پلانٹ کو جو ہے دوبارہ جو ہے رینویٹ کیا گیا ہے ایک بار بنایا گیا ہے اس کے بعد کوئی بھی ریپیرمنٹ کا سسٹم نہیں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس طریقے سے یہاں سٹوریج ہو رہی ہے بلیچنگ پورڈر کی اور فٹکڑی کی جو یوز کی جاتی ہے پانی کو پیوریفائی کرنے کے لیے اگر اس طریقے کا پانی ڈوڑا کے لاغرکوں کو مل رہا ہے ڈوڑا کے لوگوں کو مل رہا ہے تو ٹائفائیڈ ہونا لازمی ہے وارٹر بارن ڈیزیز جتنی بھی ہیں وہ ہونا لازمی ہے تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا پی ایچی ڈیپارٹمنٹ جو تیس ہزار گیلن کا یہاں پہ یہ پلانٹ چلا رہی ہے کیا اس سے ناواقف ہیں کیا یہاں کے اے ای جھے ای چتنے بھی یہاں پہ املا ایکشین جو بھی پی ایچی ڈیپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے کیا وہ ناواقف ہیں کیا وہ یہ پانی نہیں پی رہے ہیں یا وہ اس لاکھے نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے بارہ سو یارہ سو روپے سالانہ لوگ دینے والے کیا ان کو حق نہیں ہے ساپ پانی کا کیا ان کو حق نہیں ہے کہ وہ پیور پانی پیئے کیا ان کو حق نہیں ہے کہ کئی سی صدی میں جو بھارت ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے جو بھارت سپیس پہ جا رہا ہے جو بھارت چاند کے ساتھ ساتھ مارس کو کھوج رہا ہے جو بھارت ابھی کلپنا کر رہا ہے کہ ہم پورے وشن میں مانے جائیں ہم پورے وشن میں جو ہیں اپنی ساکھ منائیں کیا اس کے پیچی ویبھاگ جو ڈوڈا میں ہیں کیا اس ویبھاگ میں اس ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہا ہے یہ سوال آپ تک ہے جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے ہمارا کام ہے آپ تک خبریں پہنچانا آگے بھی پہنچاتے رہیں گے جڑتے رہیں سٹریٹ لائن کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی گراؤنڈ رپورٹ کا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پی ایچی ویبھاگ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنا کام ٹھیک دھنگ سے نہیں کر رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ سرکار کو یہ معلوم پڑے جو فلٹرشن پلانٹ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بنائے گئے ہیں جن ریزروائروں پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے ان کی اس وقت شکل و صورت کیا ہے لوگوں کو ساپ پانی ملے یہ ان کا حق ہے لیکن کیا پی ایچی ویبھاگ کے کرمچاری اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں کتنا نون سیرسنس کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے اور سب سے انفورچنیٹ یہ ہے کہ اس فلٹرشن پلانٹ کے اندر پانی فلٹر کرنے کا کام ان کرمچاریوں کو دیا گیا ہے جو کیجول ہیں یا ڈیلی ویجر ہیں حالانکہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو لوگ کیمسٹری کے واقف ہوں جو بائیو کیمسٹری کے واقف ہوں جو بائیو ٹیکنالوجی کے واقف ہوں جنہوں نے بائیو ٹیکنالوجی پڑھی ہو جنہوں نے بائیو کیمسٹری پڑھی ہو جنہیں معلوم ہو کہ کتنی کونٹیٹی میں ہمیں بلیچنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے علم کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیسے دینا ہے جنہیں یہ تمام چیزیں معلوم ہو جنہیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں پانی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے اور پانی کی جو پانی کے اندر جو دکتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو سکتے ان کو ایڈرس کیسے کیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو اس کی پروپر جانکاری ہو ان لوگوں کو یہ کام دیا جانا سونپا جانا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پی ایچی ویبھاگ نے وارٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز تو بنائی ہیں لیکن ان وارٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو کام لیا جانا چاہیے تھا وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ دوڑا کا ماشان کا جو فلٹرشن پلانٹ ہے اس کے اندر جو کچھ کمیاں خامیاں آپ کو نظر آئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکنکلی کولیفائیڈ ہیں اور جنہیں معلوم ہیں کہ پانی کو فلٹر کیسے کیا جا سکتا ہے صاف کرنے کے لئے کیا کچھ کیا جانا چاہیے کن پروٹوکالز کو فالو کیا جانا چاہیے اور پانی کا فلٹرشن پلانٹ اور ریزروائر یہ کتنے یہ کتنی کیمتی کتنے کیمتی اساسیں ہیں سرکار کے یعنی یہ کتنی کیمتی پروپرٹیز ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کی جنہیں یہ معلوم ہو انہی لوگوں کو فلٹرشن پلانٹ کی ذمہ داری دینی چاہیے انہی لوگوں کو ریزروائر کی ذمہ داری دینی چاہیے یہ کم نہیں ہے مطلب مان لیجئے فوج کو جس طریقے سے فوج کی بیریکیڈنگ ہوتی ہے کہ مان لیجئے فوج کہیں پہ اگر رہ رہی ہے تو بازابتہ باہر سے تاربندی ہوتی ہے گیٹ لگتا ہے اور انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اننون آدمی انجانہ آدمی کوئی بھی ایسا آدمی جو خطرہ بن سکتا ہے فوج کے لیے وہ اندر نہ آئے اس کے لیے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں پانی بھی اسی طرح سے ہے آپ کو شاید یہ بات تھوڑا مزاک لگے لیکن معاملہ بلکل بہت سیریس ہے کہ چار دیواری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد پروپر طریقے سے فلٹرشن پلانٹ اور ریزروائر پر ان لوگوں کا 24-7 موجود ہونا ضروری ہے جو یہ انشور کریں کہ باہر سے کوئی آدمی آ کر پانی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کر جائے یہ سب چیزیں کیونکہ پانی ہے اور اس پانی کو پورے ڈوڑا پورے ڈوڑا زلہ میں جانا ہے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ٹائپ فائٹ کے شکار ڈوڑا میں ہو رہے ہیں ہیپیٹائٹس کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں گیسٹروائنٹائٹس بلکل ایک عام سی بات ڈوڑا میں بن کر رہ گئی ہے تو اگر یہ تمام پریشانیاں اس علاقے میں ہیں اور اس کے باوجود پانی کی دکت اور پریشانی کو ایڈرس نہیں کیا جا رہا بلکہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آرو خریدیں اور آپ واتر پیوریفائر خرید لیں آرو اور واتر پیوریفائر تو لوگ خریدیں گے لیکن کیا پی ایچی ویبھاگ کے کرمچاری اپنا کام ٹھیک دھنگ سے کریں گے سوال یہ ہے امید یہ ہے کہ ایڈمیسٹیشن اس ریپورٹ کا نوٹس لے گی اور فوراں ایڈمیسٹیشن کے لوگ خود سپورٹ پر جا کر اس پورے فلٹریشن پلانٹ کا دورہ کریں گے اور دورہ کرتے سمیں اس چیز کو انشور کریں گے کہ یہ دورہ آنن فانن ہو بتا کر پی ایچی ویبھاگ کے کرمچاریوں کو کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو ٹھیک ٹھیک کر کے رکھیں وہ کسی بھی طریقے سے اکلمندی نہیں ہیں